اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی اکیڈنی تو فرینڈز آج ہم جاوا کی کمپلیٹ کورس کی سیریز میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی پریویس ایڈیو سے جاوا کے اوبجیکٹ ویڈنٹی پروگرامنگ کے سیکنڈ فیز دیکھ رہے ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم نے پریویس ایڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ پولی مورسیزم ہوتا ہے کیا ہے اور ہم نے اس کی فرسٹ آئی دیکھی تو جو کہ تھی میتھاڈ آور لوڈنگ میتھاڈ آور لوڈنگ کے کیس میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم سیم کلاس کے اندر ایک سے زیادہ سیم میتھاڈ کر لیتے تھے پھر ہم کیا کرتے تھے ہم میتھاڈ کو آور لوڈ کرتے تھے کس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر اس کے اندر کچھ رولز ہوتے تھے کہ یار ہمارے پاس اگر آپ سیم میتھاڈ لے رہے ہیں پر تمیک تھی وہ اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر نمبر آف پیرامیٹر ڈیسرنٹ ہو گئی تھے اسی طرقے سے ہم نے شیکد رول کو اپنی ایپucksجی میگا ت PAifying fir tu ریڈ کرتے تھے اسشوت ہے کیش müsstہ ص storyline låب یہا پر یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس یہاں پر دور میتھاڈ سین نمبر آف پیرامیٹر لے رہا لیکن نیم کی ٹائپ ڈیفرنٹ ہے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اب ہم یہاں پر آج کی ویڈیو کرنا ہے اپنے میتھڑ کو آورائیڈ کریں گے میتھڑ آورائیڈ کس طریقے سے ہوگا فور ایکزمپل ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلی کلاس ہے پیرنٹ فور ایزمپل میں آپ پر اسے نیم دے دیتا ہوں پیرنٹ ون ٹھیک ہو گیا ہمیں یہاں پر کیا کروں گا سب سے پہلے تو اس کلاس کا جو ہم نے اپر اوبجیٹ کیا ہوا اس کے اندر بھی ہم یہاں پر سمپل ٹائپ کر دیتے ہیں پیرنٹ ون ہمیں اس کلاس سے ایک اور کلاس ایکسٹینڈ کرو گا فور ایزمپل میں آپ پر ایک کلاس کرتا ہوں چائیڈ ون یہ بسکلی چائیڈ ون ہماری کلاس کا نیم ہے ہم یہاں پر اسے ایکسٹینڈ کیا کرو رہا ہوں اب میں ہاں پر اسے ایکسٹینڈ کرو رہا ہوں پیرنٹ ون اگر ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایسا سینیری آ جاتا ہے سب سے پہلے تو میں ہاں پر کیا کروں گا سب سے پہلے تو میں ہاں پر اسے کر دیتا ہوں کمنٹ آؤ اب ہمارے پاس یہاں پر میتھرڈ آورائیڈن کی کیس میں کیا ہوتا ہے کہ یار آپ بیس کلاس کے اندر یا آپ اپنی پیرنٹ کلاس کے اندر سیم میتھرڈ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے نمبر آف پیرامیٹر بھی سیم ہو سکتے ہیں اس کے ٹائپ آف پیرامیٹر بھی سیم ہو سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بیس کلی جو چائیڈ کلاس کا میتھرڈ ہوتا ہے وہ آورائیڈ کرتا ہے پیرنٹ کلاس کے میتھرڈ کو کس طریقے سے اسے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے فور ایجمپل ہم یہاں پر ایک چائیڈ کلاس کا ایک اوبجیک کر لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ چائیڈ کلاس کو ہم نے ایکسٹینٹ کسی کیا ہوا پیرنٹ سے تو چائیڈ کلاس کا جو بھی اوبجیکٹ ہوگا وہ پیرنٹ کلاس کے تمام ڈیٹا میمبر اور میتھرڈ کو ایکسٹینٹ کر سکتا ہے فور ایجمپل ہم یہاں پر ایک چائیڈ کلاس کا ایک اوبجیک کر لیتے ہیں ہم یہاں پر کہتے ہیں چائیڈ ون اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس اوبجیک کو نیم دیتے ہیں او بی جے ٹو ایکواز ٹو نیو کا کیورڈ ٹائپ کریں گے پھر ہم یہاں پر سمپل ٹائپ کر دیں گے چائیڈ ون تو اس طرقے سے ہم نے اپر چائیڈ کلاس کا ایک اوبجیک کر لیت کے لیے اب ہم یہاں پر اوبجیک ٹو کی مدد سے اپنے اس جس کے میتھرڈ کو کال کریں گے تو آئیے سب سے پہلے اسے رن کر لیتے ہیں تو فرین جیسے ہی رن کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہمیں پاس یہاں پر ڈسپلورا ہیلو آئی ایم فرسٹ میتھرڈ تو ہمیں پاس یہاں پر یہ چیز تو بلکل کلیر ہے کہ ہمیں پاس چائیڈ کلاس کا اوبجیکٹ ہے وہ پرنٹ کلاس کے ڈیٹا میمبر یا میتھرڈ کو ایکسس کر سکتا ہے فور ایزمپل اگر ہمیں پاس کچھ ایسا سینیریو آ جاتا ہے کہ ہم یہاں پر جو سیم میتھرڈ ہے اب ہم یہاں پر اسے چائیڈ کلاس کے اندر بھی انکلیوڈ کر لیتے ہیں اب اس کیس میں کیا ہوگا فور ایزمپل ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں ہیلو آئی ایم چائیڈ کلاس میٹھڈ کہہ دیتے ہیں اب ہم یہاں پر اس میں کہہ دیتے ہیں ہیلو آئی ایم چائیڈ کلاس میتھڈ تو اس طریقے سے ہم پاس یہاں پر یہ م exporting disporجیں جب child class کاkef execute ہو گا parent class کا method execute ہوگا تھیک ہو گیا حبہ ہم ہمی ہیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر اس object کے ثروہ اسے drawsparer pushes کے لیکن یہاں ہے کہ یار ہمائے پاس یہاں پر parent class کا method execute ہوتا ہے یا child class کا method execute ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈونین method کے number of parameter and type of parameter same ہے سب سے پہلے آپ ہما آپ اسے run کر لیتے ہیں اور check اسی کے اندر کون سا میتھرڈictions parachuteی ایکزیکیٹ میٹھوس for example ہمیں یہاں پر چائلڈ کلاس کا میتھرڈ ایکزیکیٹ ہو رہا ہے key partners انسوا الیڈوں پر جو چائلڈ کلاس کا ہیں ریزن یہ کہ ہمیں پاس جو خمایت جو اس نے آر آئیڈ کر دیا ہے پلنٹ کلاس کے میتھرڈ اس ک� لیے根سپ ٥ ہے میتھرڈ آور آرائڈنگ کا اگر فورڈ اگر ہم یہاں پر میتھرڈ آورؐ دنی کی اینوٹیشن بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ہم نے آپ پر سمپل نیوز کے لیے ہے میتھرڈ آور رائیڈن کی اینوٹیشن اس سے ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی ایسیکٹ نہیں پڑے گا اگر میں آپ پر ابھی آپ کو دکھاؤں تو ہمارے پاس یہاں پر ہمارے کوٹ کی ورکنگ بلکل سیم ہے فور ایکزمپل ان کیس ہمارے پاس ہم ایز ایفیوچر ہم کوئی بھی اپنے اس Parent Class اد pop کا چینجز کر دیتے ہیں کس طریقے سے چینجز کریں گے فور ایزمپل ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر Parent Class کا جو بھی ہمارا میرہ کوئی بھی ویلو نہیں لے رہا ہے فور ایزمپل اب میں انا پر ایسا کوئسوں یقین کر دیتا ہے میں آپ پر کہہ دیتا ہوں کہ جو میرا یہاں پر Pedern class کا meeر ایٹر ہے وہ ایک ویلو لے رخی ایٹی resiliencyو ٹائپ کی اے تو اس کیس میں کیا ہے ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی ایرر تھرو نہیں کرہے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوگا دیکھ اس کیس کے اندر کوئی ہے اسی اندر changes ہوئی ہیں اسی وجہ سے میں پاس یہاں پر یہ error throw کر رہا ہے تو فرنس بسکلی main purpose یہ ہی ہے override کی annotation کو use کرنے کا اس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس یہاں پر ابھی override نہیں ہو رہی ہے for example میں ہاں پر ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ مجھے یہاں پر یہ error throw کر رہا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر override نہیں ہو رہی ہے for example میں آپ اس کے اندر بھی integer type کا ایک variable لے لیتا ہوں a to for example میں آپ پر b لے لیتا ہوں تو اس کیس میں کیا ہوا اس کیس میں ہمارے پاس یہاں پر اس نے کوئی بھی error throw نہیں کیا کیونکہ اس کیس میں ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارا child class کا method یہ override کر دے گا parent class کے method کو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ error throw کر رہا ہے error کیوں throw کر رہا ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمیں اسے value pass کرنے گی پڑھی گی ہمیں یہاں پر value pass کر دی ہے 12 تو آئیے سب سے پہلے اسے run کرتے ہوں چک کرتے کہ اس کیس میں ہمارا کون سا method execute ہو رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ اب ہمارے پاس یہاں پر child class کا method execute ہو رہا ہے تو فرنس اس طریقے سے method override کا concept ہوتا ہے polymorphism میں یا جاوہ کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو واپس summarize کرتا چلو بسکلی آپ نے اس کو overloading سے کبھی بھی match نہیں کرنا ہے اس کا نظر بہت ڈیفرنٹ ہے method overloading میں کیا ہوتا تھا کہ method overloading کے اندر ہمارے پاس same type کے یا same method ہمارے same class کے اندر ہوتے تھے لیکن ہمارے پاس یہاں پر کیا bisher ہمارے پاس sinon ہمارے پاس یہاں پر single이에요. ہمارے پاس same method different Class an Food Club with parent class میں پھر ہمارے پاس same method себя ڈال کلاس میں ف láz offended یہ ہوا method overloading کے کیس میں کیا ہوتا تھا کہ method overloading کے case میں ہماری ٹائپ اور پیرامیٹر یا number ہنی چہیے تھے لیکن اس اکس میں ہماری پاس یہاں پر number of parameters same ہونے چاہیے تو یہ آج کی ویڈیو میں اasing کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی وزدو رائے رو چلائے کا کنسپ کلیر ہوا ہوگا اور آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ جائیں ہوں گی تو آج کی ویڈیو میں ہم نے پولی مورسیزم کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے آئی ہوت کہ آپ اس جاوہ کے کمپلیٹ کورس کی پلیلیسٹ کو ایکسیس کر لیا ہے اب تو اگر آپ نے پلیلیسٹ ایکسیس نہیں کی تو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ یار اس پلیلیسٹ کو ایکسیس کر لیجئے کیونکہ میرے پاس کمنٹ باکس کے اندر بہت زیادہ میسی جاتے ہیں کہ بھائی یہ آور لوڈنگ کیا ہوتی ہے آور رائیڈنگ کیا ہوتی ہے بھر جبکہ میں یہاں پر یہ تمام ویڈیوز پہلے ہی بنا چکا ہوتا ہوں تو اس لئے سے میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ آپ اس پلیلیسٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں اس سے آپ کے ذہن میں جو بھی کوشن یا جو بھی کونسپٹ نہیں آ رہے وہ تمام کلیر ہو جائیں گے تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھ کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور سمجھ جائی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا تینکیو فور واشنگ دیس ریڈیو فرنس بائی بائی